کراچی تیارہ حادثے میں جان کی بازی ہارنے والے پی آئی اے کے پائلٹ سجاد گل کی فیملی نے حکومتی تحقیقاتی رپورٹ کے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکام نے اپنی نالائی کی اور نا اہلی چھپانے کے لیے حادثے کی تمام تر ذمہ داری شہید پائلٹ پر ڈال دی ہے لہٰذا ہم حکومتی موقف کو سختی سے مسترد کرتے ہیں شہید پائلٹ کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ہم اس نائنصافی پر تاحال خاموش ہیں لیکن حکام ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھے اگر انہوں نے کراچی حادثے کی شفاف تحقیقات کا وعدہ پورا نہ کیا تو ہم راست اقدام اٹھانے پر مجبور ہوں گے سجاد گل کے فیملی ویمران کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر حوابازی کی طرف سے یہ بیان کہ سجاد گل کوکپٹ میں آخری لمحات میں اپنے خاندان کے کرونا وائرس میں مقتلا ہونے کی باتیں کر رہے تھے قطن بے بنیاد ہیں انہوں نے کہا کہ شہید پائلٹ کے خاندان کا کوئی فرد خواہ وہ ان کی بیوی یا بچے ہوں کرونا میں مقتلا نہیں تھا یاد رہے کہ وفاقی وزیر براہ حوابازی غلام سربر خان نے قومی اسمبلی میں گزشتہ دنوں حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ پائلٹ کے درمیان کوکپٹ میں ہونے والی ساری گفتگو صرف کرونا وائرس کے حوالے سے تھی پائلٹ کے فیملی ویمبرز کے کرونا وائرس میں مقتلا ہونے کی وجہ سے ان کی تمام ترتوجہ فلائٹ کی وجہے کرونا وائرس پر مرکوز تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ گزشتہ دس برسوں میں ملکی تاریخ میں ہونے والے بڑے فضائی حادثوں کے انکوائری رپورٹس میں تین حادثوں میں پائلٹس کی غلطی کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جبکہ ایک حادثے کی وجہ فنی خرابی تھی دوسری طرف کپٹن سجاد گل کے فیملی ویمبران نے وفاقی وزیر غلام سربر خان کے دعویوں کی نفی کی ہے انہوں نے کہا کہ اس افسوسناک واقعے کے ذمہ داران کا تائین کرنے کی بجائے حکومت اس معاملے سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ لینڈنگ کا وقت جہاز کے لینڈنگ گئر نہیں کھولے تھے جس کی وجہ سے جہاز کے دونوں انجلز نے رنوے کو ٹچ کیا اور پھر خرابی پیدا ہوئی لہٰذا اس سوال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جہاز کے لینڈنگ گئر کیوں نہیں کھولے تھے حادثے کی رپورٹ کے بارے میں اظہاریں خیال کرتے ہوئے پائلٹ سجاد گل کے بہنوئی حارون عزیز نے بتایا کہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ پر ابھی تک ان کا کوئی موقف نہیں وہ فی الحال دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پہلے دن سے معلوم تھا کہ حادثے کا الزام پائلٹ پر ہی آئے گا اس لئے رپورٹ میں ہمارے لئے کوئی نئی خبر نہیں ہے دوسری جانب سجاد گل کے قریبی دوست ان کے پروفیشنلزم کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں سجاد گل کے قریبی دوست کا کہنا ہے کہ سجاد گل ایک انتہائی کمگوش شریف النفس اور دھیمے مزاج کے آدمی تھے ہر کام وقت پر کرتے تھے اور اپنے پیشے کے حوالے سے اتنے حساس تھے کہ دوستہ حباب جب ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے تو وہ یہ کہہ کر معذرت کر لیتے کہ ان کی فلائٹ ہے اس لئے انہیں اپنی نیند پوری کرنا ہے خیال رہے کہ پی آئی اے کی پرواز 8303 کو 22 مہی کو اس وقت حادثہ پیش آیا جب تیارہ لاہور سے کراچی آتے ہوئے لینڈنگ سے پہلے ہی رہائشی آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا اس حادثے میں جہاز میں سوار 99 مسافروں میں سے 97 مسافر لکمہ آجل بن گئے تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا